تو آئیے چلتے ہیں پروگرام کا آگاز کرتے ہیں دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل فرنڈز کے ساتھ ہوتی تھی آپ گرل فرنڈ کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کا سوال میں ہوں آپ کا میزوان خارج عبدالل مہد ایک نئے سوال کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خطبت میں حاضر یقین آج کا سوال بھی لے کر لوگوں کے درمیان جائیں گے یقین آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں اس منظر سے معلوم ہو رہا ہوگا کہ بلکہ چودہ آگست کے حوالے سے آج کا پروگرام ہم کرنے جارے ہیں تمام دیکھنے والوں کو میں پہلے اس پروگرام کے آگاز میں اس ویڈیو کے آگاز میں جشن آزادی مبارک نہ جاؤں گا بلکہ چناب اس چوہتر وہاں یوم ازادی پاکستانی کو منانے جاری ہے بلکہ اس ماہ کے آتے ہیں اس کے آگاز میں خوبصور لہلہ ہاتے یہ چمکتے پرچم ہمیں شڑکوں پر نظر آتے ہیں بلکہ یہ ہماری نمائن کی بگرتے ہیں بلکہ اس سے بہت سارے ہمارے جوڑے احساسات جذبات بھی ہیں اور یقین اس کا احترام بھی ہم پر لازمی ہے بلکہ آج کے پروگرام میں ہم لوگوں سے بات کریں گے کہ چودہ آگست کو کس طرح سیلیویٹ کرنا چاہیے کیا آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی چودہ آگست میں اور یہ خاص طور پر جو باجے والے انزلہ یہ تیار ہوتے ہیں کہ باجے کیوں بجاتے ہیں اور ان کے پیچھے کیا مقصد ہے اور یہ باجوں سے کیا سپیشل سیلیویٹشن ہوتی اس کے بارے میں بات کریں گے تو آئیے چلتے ہیں پروگرام کا آگاز کرتے ہیں بلکہ جناب یہ بھی ایک خوبصورتی ہے ہمارے ملکے کے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو بلکہ یہ بیٹ میں اکثر چیزیں سے نظر آتی ہیں تو کوئی بات ہی کامرمین مجھے اشارہ کریں گے یہ نہ بولیں لیکن کوئی بات ہی جناب اپنے لوگ ہیں آج پاکستان کی پروگرام ہے تو بلکہ یہ برداشت کو اندر لے کر آتے ہیں اپنے اندر اپنائیت لے کر آتے ہیں چیزوں کو اپزارب کرنا سیکھیں گے تو آئیے چلتے ہیں لوگوں سے بادشت کا آگاز کرتے ہیں سلسلہ بڑھاتے ہیں السلام علیکم اللہ علیکم کیا اللہ جناب ٹک ٹاک ہاں نی شکر اللہ کیا نام آپ کا اسد اسد صاحب چودہ آگاز کا مہینہ چل رہے ہیں آپ نے ماشاء اللہ سٹال بھی لگایا ہے کیا گافی ذات چیزیں ہیں آپ کے باس ان کے بارے میں بات کریں گے لوگوں کو بتائیں گے سب سے پہلے یہ بجائیں کہ جشنے ازادی آ رہے ہیں آپ خود کیا تیاری کرتے ہیں آپ جشنے ازادی خود کیسے سیلیبیٹ کرتے ہیں اچھی کرتے ہیں ہم ادھری ہوتے ہیں چودہ آگاز کو بہت رونک ہوتی ہے دل دل پاکستان جان جان پاکستان ایک بچہ ہم نے یہاں جو ہے اسٹال کے پاس ہی جو اس کو پکڑ لیا کیونکہ آج کل بائک کرتے ہیں چودہ کے سمینکلتے ہیں اسلام علیکم کیا نام آپ کا سبحان سبحان یہ آپ نے بائک کی مجھے آواز سے لگا کہ آپ چودہ کے سکرے ریڈی کروا رہے ہو کوئی وہ ارادہ ہو تو نہیں ہے ریڈی کروا لی ہے سب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بات ہے میں تک نہیں کرنا چاہیے لوگوں کی جو بیمار لوگ ہوتے ہیں گھروں میں ان کو تانگ ہوتے ہیں اس طرح نہیں نہیں یہ روڈ بیچ لانی ہم نے کونسا مہد میں چھوٹے سو کیا یہ جاں میری تیرہ ساتھ تو آپ کا تو لائسنس ہی نہیں بنا نہیں ابھی تو پھر آپ مدھو کہ فولیس پکڑ لیں گے نہیں نہیں پکڑ ہوئے عشق ہوئے اچھا کس سے کس سے ہوئے بہت لڑکیوں سے ہوئے بہت لڑکیوں سے عشق تو ایک بار ہوتا ہے عشق دو بار ہوتا ہے دو بار ہوتا ہے چھوٹی سی اٹھ میں بار بار ہوتا ہے ہاں بار بار اسے کرنا شروع کی دے کے بعد چھوڑ دو بس دے کے چھوڑ یہ ایسے نہیں دن منایا جاتا ہے چودہ اغسط کو ہمارے لوگوں نے ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے بہن بھائیوں نے بہت قربنیاں دی ہیں مثلا آپ نے بتایا کہ جب پاکستان آزاد ہونے کے دس سال بعد آپ کی بیدائش ہوئی ہوگی تو آپ کے گھر میں سے بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جو آپ نے سنا ہوئی یا آپ کو معلوم ہو ہمارے بزرگ جو جب پاکستان اور انڈیا علیدہ ہوا تھا ہمارے کچھ بزرگ انڈیا میں رہ گئے تھے پھر وہ بعد میں یہاں شفٹ ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے بہت قربنیاں کی ہیں پاکستان کی خوشی منانی چاہیے ایسے نہیں جیسے یہ ابھی منا رہے ہیں ڈڑکے موٹسائکلوں کی پینسریاں نکال کے اور شہر شرابہ کر کے ایسے نہیں یہ پھٹی جینز پین کے نکل جاتے ہیں خوشی کا دین ہے پاکستان منانا چاہیے چودہ کس منانا چاہیے خوشی کا دین ہے لیکن ایسے نہیں یہ جو آج کے نوجوان لگے جو منا رہے ہیں جناب جب پاکستان کے حوالے سے بات اور یہ لوگوں سے بات چیز ہوئی تو ٹک ٹک کے حوالے سے بات نہ ہو پاکستان کے جب نام آئے اور پاکستان میں ٹک ٹک بین ہے ٹک ٹکر ہمیں یہاں مل گئے ہمیں معلوم ہے ان کے دوست نے ہمیں بتایا ہے تو آپ واقعی ٹک ٹکر ہیں نہیں یار ایسے ہی بس بنا لیتے ہیں تھوڑی بوت ویڈیو کتے فین آپ کے میرے ایک لاکھ ہیں ٹک ٹک کے جناب دیئے بتائیں کہ ٹک ٹک بین ہوگی تو پھر آپ وہ کتنا افسوس ہو رہا ہے مجھے کوئی افسوس نہیں ہو رہا سنیک ہے نا سنیک بھی چل رہے گی آپ کی ویڈیو آہ وہ بھی چل رہا ہے ادھر آلٹرنیٹ مل گیا ہے نا اس کا تو مجھے کوئی فریکٹ نہیں پڑے گا ٹھیک ہو گیا سب بڑھتا آجا پاکستان کے ہم تفدیلی کی بات بدلاؤک تو ٹک ٹک یا سنیک جسی ایپس جہاں چینج لاسکیں سوسائٹی میں ایسی ایپس اگر اس کا پوزیٹیو استعمال کیا جائے تو ڈیفینیٹلی پوزیٹیو بین کیوں کر دیتے ہیں یہاں بین وہ کچھ پتہ آپ کو کیسے مطلب مٹیریل چل رہا ہوتا ہے ویڈیوز کیسے مٹیل ہو کچھ بول کے بنا لیتے ہیں کچھ دکھا کے بنا لیتے ہیں باجوں کی جگہ نا ایک پودہ لگانا چاہیے بیلکو جناب بڑی زبرز بات کی اپنگل آج کی پروگرم ہم اس کے پر بھی جیگنز بات کر رہے ہیں اچھا جناب آپ کیسے سیلیبیٹ کریں کیا آپ کی کیا تیاری ہیں ہم نے گھر میں فلیگ ہی لگانا ہوتا ہے چودہ آگست بچمن میں ہوتی تھی اب تو بس دیکھتے ہیں بچمن میں فرینڈز کے ساتھ ہوتی تھی آپ گل فرینڈ کے ساتھ نہیں نہیں اب زاہر ہے ہمارے بندے کو یہ کوشش ہو دے ہم آپ نے بتانے کے لیے کو جو پر سکے کرتے ہیں جو ہم سے ہو سکے کریں نگمہ سنائیں گے ہمیں پاکستان کے لیے نگمہ کہا تو کچھ مجھے یاد نہیں ہے بچمن میں کوئی سکول میں پڑھا ہو گلتی سے کبھی کے پیچرز نے کہا ہو یا ایسے کبھی گنگن آیا ہو پاکستان جنیجم شہد کا تھا وہ کبھی گنگایا کرتے تھے کیونکہ ہم آج جب چھوڑے تھے تو وہ ہی ایک آئی کا تھا دل دل پاکستان جان 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 پاکستان ہلکا بھلکا گنگن آ دیں دس روپے کا کر دیں دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان جناسین اس وقت ہم سیارکوٹو کی پہچان یعنی کے گھنٹہ گھر کے سامنے موجود ہیں بلکل جناب ہم ایسا کچھ نوجوان موجود آئی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں جی اللہ کا شکہ ٹھیک 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 آپ بھی ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکہ ٹھیک 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 بڑے آپ کی نرڈی کم لگے جناب ازادی کا امینہ ذرا سوڑے نرڈی کے ساتھ بات کریں جناب کیا نام آپ کا میرا نام حرم اور آپ کا رانہ مباشر مجید جناب تین زلے کے نوادین اور اپنے نام کے اندر جناب مجھے پہل چل رہا ہے جناب بہت شکریہ آپ لوگوں کا ازادی کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں چوتہ گست کے حوالے سے بات چل رہی ہے کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اس دن کو کیا تیاریوں ہوتی ہیں اور کیا جوشو رس با لے کے نکلتے ہیں اس دن کو بڑے جوشو رس سے منانا چاہیے یہ ایک ہمارا بڑا اہم دن ہے ایک آزم کا دوسرے ممالک تک حاصل پر بھارت ہے جو اس کے بات بہنی چاہیے کہ ہم جوش پور جوش طریقے سے یہ دن مناتے ہیں اور منانا بھی چاہیے اور سیکرٹی جو ہمارے لیڈر ہیں جو ہمارے وزیر آزم انہوں نے ایک بڑی اچھی محمد چلائی ہے یہ پودوں کے متعلق یہ ایک پودا لگانے سے ساملے ہم نے ایک بچے کو جنم دیا یہ ہمارا بچہ اس کی کیر کر رہے ہیں اسے پانی دیں نشہ نمہ کریں سننے سنانے والے یہ بھی ایک جشن زادی کے حصہ ایک بنائیں ہر گھر میں ایک پودا لگے تو بائیس کورو وہاں بائیس پودے لگ جاتے ہیں سب سے پہلے اقلی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ حب الوطن من الیمان کہ وطن کی محبت ایمان میں سے ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کا ثابت قدمی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ایمان کے اظہار کی خاطر جشن ازادی کو جو سو خرو سے منائیں اور اپنے ملک پاکستان کے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے رہیں جناب نوجوان چاہے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں سڑکوں پر پھٹی بائیک لے کر اس کے علاوہ پھٹی جینز پہن کر باجے بچاتے ہوئے شور مچاتے ہوئے ہلڑ بازی کرتے ہوئے تو یہ تمام چیزیں پاکستان اس کے لئے تو نہیں تھا حاصل کیا حاصل کیا تو نہیں تھا لیکن اکبال نہیں ہے گلہ شکوا آج سے کئی سال پہلے کیا ہے کہ یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے آج ہم یہ جینز پارٹی ہوئے جیز پنجابی میں کہنا ہے پارٹیاں پہنٹا پاکے سلن سرکارٹ کے یہ نکال کے اپنے آپ کو یہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح دیس موارکہ کے الفاظ ہیں کہ کل قیامت الدین آپ کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں یعنی کہ جس قوم کی مصابت کریں کہ کل قیامت الدین اٹھایا بھی اسی کے ساتھ جائے گا تو ہمیں لہذا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو اقلی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں اور بجائے گانے باجوں کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس دن ہم حافل کا انقاد کریں اسالہ سواب کا انقاد کریں کہ جہاں ہم نے گانے باجے بچاہ کے بعد میں کھانے کھانے ہیں بجائے ان کے اوپر اسالہ سواب کر کے تو اپنی قوم کو یہ میسیج دیں اپنے مخالفین کو یہ میسیج دیں کہ اسلام جس نام پہ حصل کیا گیا تھا الحمدللہ ہم اسی پیغام کو لے کے آگے پڑھ رہے ہیں بڑی اچھی بات کی بڑی خوبصور الفاظ نے آپ نے نوجوانوں کو پیغام دیا آپ نے کیا تیاری کی آپ کس طرح سیلیویٹ کریں گے یہ دن الحمدللہ ہماری ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب دعلم حمدیہ گوسیہ سیالکوٹ کین کے بانے پیئر سید نظیر حسین شاہ صاحب علی رحمہ آپ نے ہمیں جس طرح پڑھایا اور جس طرح ہم نے آپ نے میش سکھایا انہوں نے یہی بتایا کہ اس دن کو خاص کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ہی آغاز کیا جائے اس کا احتتام بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ کیا جائے ہمارے محمد قبلہ پیر سید آری بالک شاہ صاحب آپ بقائدہ بقائدگی کے ساتھ اگر دعلم میں چھوٹیاں بھی ہو تو آپ قبلہ تصریف لاتے ہیں دعلم کے جتنے بچے ان کو کٹھی کر کے چھوٹا سا پروگرم کرتے ہیں اگر سارے طالب علمہ ہوں تو ماشاءاللہ بڑے جوسو خروش کے ساتھ سارے طالب علمہ کا استقبال کرتے ہیں بزاتے خود اپنی جیب سے حالانکہ یہ نہیں آج تک سنا ہوگئے کہ مول بھی اپنی جیب چل آئے قبلہ پیر سید آدھی ہیں تو وہ الحمدللہ اپنی جیب سے اپنے معاملات سے اپنے خراجات سے سارے طالبہ کو پرچم دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اچھی تیاری کے ساتھ آنا ہے فل تیار ہوکی آنا ہے پتہ چلے گی کہ دعلم کے بچے اسلام کے جو ان سے مجاہد ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں بہت شکریہ آپ کو پاکستان میں اس سال جب ہم جشن ازادی کو منانے کا سوچیں تو اپنے گھر میں ایک ایک پودا لازمی لگائیں اس لیے کے ساتھ اپنے میزبان خارج عبد المہید کو جیجیے ازاد اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار